بسم اللہ الرحمن الرحیم گزشتہ درس میں ہم نے آیت نمبر چوبیس کے الفاظ کے معانی بیان کر دیئے تھے آیت نمبر پچیس کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائے تَظُنُّ اَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةً جو گمان کریں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ معاملہ ہونے والا ہے کچھ چہریں اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے یہ آیت نمبر چوبیس میں بتایا اور آیت نمبر پچیس میں ان کے چہروں کے بگڑنے کا سبب بیان فرمایا کیوں بگڑے ہوئے ہوں گے اس لیے کہ انہیں قریب قریب یقین ہو چلا ہوگا کہ ان کو عذاب ہونے والا ہے پہلا لفظ آیت نمبر پچیس کا ہے تَوُنُّ توجہ فرمائے اس کے بنیادی حروف وَا جسے ہم اردو میں زوے کہتے ہیں وَا نُون اور نُون ہے وَن اردو زبان میں ہم گمان کا لفظ وَن کے ترجمے کے لیے استعمال کرتے ہیں وَن یا گمان کسے کہا جاتا ہے توجہ فرمائے اس کا جو اصل معنی ہے کچھ علامات دیکھ کر جب ہم کوئی نتیجہ نکال لیں لیکن وہ علامات پوری نہ ہو اتنی نہ ہو کہ جن سے انسان کو علم حاصل ہو جاتا ہے یقین حاصل ہو جاتا ہے اس سے کم ہو تو علامات دیکھ کر جب نتیجہ کا انسان اندازہ لگاتا ہے اس اندازے کو عربی زبان میں وَن کہا جاتا ہے اور ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں گمان کا اگر یہ علامات جن کو دیکھ کر ہم نے نتیجہ کا اندازہ لگایا ہے اگر یہ علامات طاقتور ہو جائیں تو نتیجہ پھر ہم یقینی طور پر بھی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں یعنی دوسرے لفظوں میں ہمیں علم حاصل ہو جاتا ہے اور ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ علامات اب اتنی طاقتور ہو گئی ہیں کہ حتما یہ نتیجہ نکل کر رہے گا آپ کو مثال دیتا ہوں ہم کسی انسان کا اپنے کسی دوست کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا چہرہ مثلا تھوڑا بہت سرخ ہوا ہے اور اس کی آنکھیں بھی عادی نورمل حالت میں نہیں ہیں تو ہمیں گمان ہوتا ہے یقین نہیں ہوتا گمان ہوتا ہے ان علامات کو دیکھ کر اس کے چہرے کی علامات کو دیکھ کر کہ یہ شاید بیمار ہے مریض ہے لیکن اگر چہرہ بہت زیادہ سرخ ہو آنکھیں بھی سوجی ہوئی ہو مثلا ناک بھی سرخ ہو تو پھر یہ علامات اتنی طاقتور ہو گئی کہ ہمیں گمان نہیں بلکہ یقین ہو جاتا ہے کہ ہمارا یہ دوست جس کو ہم دیکھ رہے ہیں یہ مریض ہے یہ بیمار ہے توجہ فرمائیں یہ جو ون کا لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے اگر اس کے بعد انہ کا حرف آ رہا ہو تو اس وقت یہ انہ کا آنا علامت بن جاتا ہے کہ یہاں پر ون یقین کے معنی میں ہے چونکہ ہم نے ون کا معنی کیا کیا تھا علامات کو دیکھ کر اندازہ لگانا لیکن یہی علامات اگر طاقتور ہو جائے اور اتنی زیادہ ہو جائے کہ اب اندازہ نہیں بلکہ یقینی صورتحال ہو جائے نتیجہ یقینی طور پر ہمیں پتہ چل جائے تو پھر اگرچہ لفظ ون کا استعمال ہوتا ہے لیکن یہ بتانے کے لیے کہ یہ گمان یقین کے معنی میں ہے علم کے درجے پر پہنچ چکا ہے تو وہاں پر عربی زبان میں اس ون کے لفظ کے بعد انہ یا بعض اوقات ان بھی استعمال کیا جاتا ہے اور بعض اوقات صرف ان اگر آ رہا ہو ون کے بعد تو اس کا معنی گمان کا ہی ہوتا ہے لیکن جہاں پر انہ آ رہا ہو توجہ فرمائے انہ کا آنا یہ بتاتا ہے کہ یہ یقین کے معنی میں ہے آپ توجہ فرمائے یہاں پر آیت نمبر پچیس میں فرمایا تظنو ان یفعلا بہا فاقرا تو یہاں پر یہ جو ان ہے ہم تفصیلات آپ کی خدمت میں ارض نہیں کر سکتے عربی زبان کی جو گرامر ہے اور اس کے جو قوائد ہے اس کے مطابق بعض اوقات انہ انہ کی شکل میں نہیں آتا بلکہ ان کی شکل میں آتا ہے نون کی اوپر سے تشدید ہٹا دی جاتی ہے اور فقط ان کی شکل میں آتا ہے معنی اس کا انہ والا ہی ہوتا ہے اور جو ہم نے آپ کو گزشتہ ابھی بات ارض کی معنی بتاتے ہوئے کہ جب ون کے لفظ کے بعد انہ آ رہا ہو یا وہ ان کے جو اصل میں انہ ہی تھا تو پھر یہ ون یقین کے معنی میں ہو جاتا ہے لیکن اگر ون کے بعد ان آ رہا ہو لیکن یہ ان اصل میں بھی ان ہی ہو نہ کہ انہ سے ان بنا ہو تو پھر یہ جو ون ہے یہ یقین کے معنی میں نہیں ہوگا بلکہ گمان کے معنی میں ہی استعمال ہوگا پس انشاءاللہ تظنو جو کہ وا نون اور نون سے بنا ہے گمان کے معنی میں گمان کا معنی بھی تفصیل سے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا تظنو وہ گمان کر رہے ہوں گے اس کا صحیح ترجمہ یہاں پر کیا ہے ان اپنے بات میں جو اس کے ان آ رہا ہے جو اصل میں انہ ہونا چاہیے تھا اس کی وجہ سے اس کا ترجمہ کیا ہوگا انہیں یقین ہو گیا ہوگا کس بات کا یقین ہو گیا ہوگا ان یہ کہ یفعلا ان کے ساتھ کیا جائے گا انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ درش میں بیان کریں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی